السلام علیکم دوستو یہ دیکھیں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں گننے کا جوس پاکستان میں بنتا ہے یہ والی مشین جو بغیر واز کی ہے جو پلازوں میں لگی ہوئی ہے دبائی میں سعودیہ میں یہ والی مشین ایکسپورٹ کی جا رہی ہے یہ مشین آپ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں کتنے کی ہے مکمل تفصیل اور جوس کیسے بنتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور انڈ پر جن سے مشین آپ نے پرچیز کرنی ان کا نمبر بھی بتایا جائے گا ایک گلاس ہے یہ دوسر بکا ہے ریگولر اور لار 320 ہے یا رو یہ دوسر کا ریگولر اکھنا ملنگا یا پارگیننگ نہ کریں نہ ہوا ہے جانل ہے اس میں دوسر ہو گئی ہے یا دسکاونٹ کریں کچھ یہ دسکاونٹ ہے یہ ڈسکاونٹ ہے یہ ڈسکاونٹ ہے یہ ساوٹ افریقہ سے بلائے ہمیں اس کو مشین سے پیچھے رکھیں کس نے گنے کی جائے خود ہی نہ لگ جائے یہ ڈانا مجھے دوسر والا دوسر والا یہ اس کی ویڈیو بھی آنی چاہیے بننے کی یہ دیکھیں یہ گنے کا راسبہ نراج ناپ گنے کا راسبہ شوگر کے سب کیا بولتے ہیں جی گنے کی راسبہ شوگر کین جوس یہ دیکھیں گنہ یہ گنہ ہے کتنا ساف سکتا ہے یہ گنہ ہے اگر آپ پرکلی محلے میں پیتے ہیں اتنا ساف ہو تو آپ بھی پیسے خرچن کا دل کریں لیکن پاکستان میں گندگی ہے ایک لاکھ سے ویڈیو بھنوگا کرنے کے راسبہ لیکن یہ ساف سکتا ہے یہ دیکھیں گنہ کی صفائی کا انتہائی سکتا ہے بھائی ہاتھ پہ نا شاپر چڑھا رہے ہیں تاکہ جمس بچا جا سکے لیمون ڈال کے ادرک ڈال کے گنے کا راس یہ مسین ایسے چلتی ہے ڈال کے تکا کریں گے ڈال کے ملیم ڈال کے ڈال سے ایمپورٹیڈ براف کیوز سٹائلیش کیوز جو بھی کھائے گا کہے گا اس سے مجھے ریشہ ہو گئی ہے کھانے کے بعد سلیگ سالٹ سالٹ بھی ڈالنا ہے تھوڑی جگل کھانا یہ مشین آپ نے کہاں صرف ہو گئی ہے یہ مشین آپ خود سیل کرتے ہیں پکسان میڑا ہے یہ دو لاکھ اس کی زہر ویگی ہے دیکھا اس کی احساس بھی نہیں ہے سان بھلکر میں نے یہ دیکھیں درہ دوسرے یہ ان کو فکر تھی کہ شاید ان کو نہیں ملے گا یہ دیکھیں سر ونگس کھا ہے مجھے دھو ہو آمارا یہ بٹی بھی لے ایک بٹی سطر بزار میں لینی ہے پلے ہو اس میں پھان آپ نہیں ملے یہ بٹی ہے یہ تلی واسکتہ جن صحب سے آپ کو مشین ملنی ہیں ان کا نمبر نیچے درز کر دی ہے یہ ہے آپ مشین حاصل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کریں مکمل سمان مشین انسٹال کر کے آپ کے جہاں پہ آپ نے اس کام کرنا ہے ادھر انسٹال کر کے جائیں گے اس کے ٹوٹل چارجز آپ کو اس نمبر سے رابطہ کرنے پر معلومات ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ مکمل جس کو اس مشین کا اندر والا پارٹس ہیں کیسے بنتی ہے اور کیا کیا استعمال ہوتا ہے بلکہ جو جوس کی بوتنیں پیک کر کے مطلب جوسیز وغیرہ پیک کر کے بیچتے ہیں وہ یہ دیکھیں سٹینڈ بھی بنا ہوئے برف کا جہاں پہ برف پہ سٹینڈ پہ سٹا دیتے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے اس کی آواز نہیں ہے عام جو گلی محلوں میں لگی ہوئی ہیں گندگی کا ڈیر ہے اگر اس طرح کی صاف ستری مشین ہو اور آپ کا بھی دل کرے گا کہ جوس پیا جائے یہ انٹرنیشنل لیول پہ بنائی گئی ہے عالمی میار کے مطابق اترتی ہے بغیر واز کے بغیر گندگی کے کچھ یہ ہے کہ ایسی مشینری بھی آ رہی ہے ایسے جگہ فٹ کروائیں کہ جو سٹیج وغیرہ جو نکلتا ہے وہ بھی نظر آئے تاکہ پھینکنے میں سانی ہو اور صفائی کرنے کا انتظام مزید بہتر ہو سکے ان چیزوں کی تیار کر کے ہم انٹرنیشنل لیول پہ اتر سکتے ہیں اور ملک ہمارا الحمدللہ ترقی کر سکتا ہے یہ مشین آپ کو انتہائی مناسب قیمت میں ملے گی بلکہ اس کو آپ اپنے گلی محلوں میں بھی لگا کر مزید دوسری مشینوں کی نسبت زیادہ بہتر رسپانس حاصل کر سکتے ہیں چینل کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں